بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں ٹاکرہ میں ہوں آپ کا مذبان بلال مبشر ٹاکرہ اور ٹکر سے ملکر بنتا ہے ٹاکرہ یقینی دور پر آپ کافی دنوں سے انتظار کر رہی ہوں گے اور کافی لوگوں نے مجھے میسیجز بھی کی یا کارز بھی کی کہ ٹاکرہ کب شروع ہوگا خبروں کے چکر میں ہم بہت آگے بڑھ گئے اور پھر ٹاکرہ کو بھول گئے لیکن ہم نئے سال میں وہی پرانے ملوکران کو لے کر وہی مارے پرانے مہمان اور منجی ہوئی سیاسی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں اور ایک ایسا موضوع لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں جو کہ ابھی پورے شہر کی تمام سیاسی جماعتوں کا درد سر بھی بنا ہوا ہے اور سر کا تاج بھی بنا ہوا ہے یقینی طور پر آپ سمجھ چکے ہوں گے گورنر پنجاب چوتری محمد سرور کی سانگرہ العامد متوقع تھی اب ہونے جا رہی ہے انقریب آپ دیکھیں گے کہ شہر سانگلہ ہل کی گلیوں بزاروں میں چودری سرور صاحب گزریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے شہر سانگلہ ہل کی حالت زار کیا ہے اور جو گورنر گرگلو پلستان تھے چھ بار کی ایمینے صاحب تھے انہوں نے کیا کچھ کیا چیئرمن بیت المال پنجاب نے کیا کیا اور جو دیگر ان کے ساتھ اہدہ داران ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا وہ سب کچھ دیکھیں گے یقینی طور پر مجھ سمیت ہر ایک شخص کو وہ لمحہ دیکھنے کی خواہش ہے کہ جب گورنر صاحب آئیں گے اور پھر ہمارے ہلکے کی بات کریں گے ہلکے کو ترقیاتی پیکجز سے نوازیں گے اور عوام سے خطاب کریں گے ابھی آپ نے دیکھیا ہوگا کہ شہر بار میں فلیکسز ویزہ کر دی گئی ہیں مقابلہ کہہ سکتے ہیں جاری و ساری ہے تحریک انصاف میں کہ لوگ ایک سے بار کر کچھ کر رہے ہیں کہ ہم پروٹوکول میں سب سے آگے ہوں اس حوالے سے لوگوں کے اندر بہت سارے سوالات جنب لے چکے ہیں گورنر صاحب آئیں گے کہاں جائیں گے کیا کریں گے کہاں ٹھہریں گے کیا کھائیں گے عوام کے ساتھ کب گلے ملیں گے ایسے سوالے سوالات جو ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں کمنٹس کی شکل میں مختلف فیس بک پیجز پر آکانس پر گروپوں میں وہ آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں گورنر بنجاب کی آمد پرسوں ہے اور آج ہمارا پروگرام ہونے جا رہا ہے جس میں ہم تمام باتوں کا خلاصہ کریں گے اور میرے جو آج کے موزنز مہمان ہے یقینی طور پر پہلے بھی ہم ان سے ہم کلام ہو چکے ہیں اور آپ ابی سلطن کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں چودی متصف علیہ سنتو صاحب آپ سابق ازلی صدر پاکستان تحریک انصاف ہیں باننی رہنمہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہیں یقینی طور پر ایسی شخصیت ہیں جن کو ہر ایک سیاسی جماعت کا بندہ جو ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے صحافی ہو سیاستان ہو وہ ان سے متعارف ہے تو وہ قضائے نہیں کرتے بات کرتے ہیں متصف علیہ سنتو صاحب سے جی اسلام علیکم کیا حال چالے جناب بہت شکریہ جی نئے سال میں نئے موضوع نئے پیگاند کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں کچھ کھٹی مٹھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ اچھی بھی ہوں گی انشاءاللہ تو پھر آپ تیار ہیں آجت آج کی ٹاکرے کے لیے انشاءاللہ ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے پروگرام جو کہ متصف علیہ سنتو صاحب کے ساتھ ہوا تھا نہائید پسندیدہ پروگراموں میں سمیل ایک پروگرام ہے جس کا برملہ اظہار کر چکا ہوں اب میرے تمام پیجز پر دیکھ سکتے ہیں کوئی ٹاپ پین کیا ہوا ہے تاکہ جو بندہ بھی میرے پیج پر آئے ان کے پروگرام کو دیکھیں گفتگو کر کے مزہ آئے تو اینکر کی خواہش ہوتی ہے کہ بار بار اسی شخص کو بلائے تاکہ پروگرام کا مزہ لے عوام بھی انجوائے کرے اینکر بھی انجوائے کرے جب تک ہم خود انجوائے نہیں کریں گے ہم عوام کو کیا انجوائے کرائیں گے چودھے صاحب پہلی چیز تو یہ ہے کہ گورنر پنجاب کا آنا کیوں ہے یہ ہم دوسرا سوال کریں گے پہلا سوال یہ ہے گورنر پنجاب چودھے محمد سرور ہمارے حلقہ میں آ رہے ہیں چودھے متصفر سندو یہ سن کر کیا محسوس کرتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب ہمارے لیٹر ہیں وہ ہمارے حلقے میں آ رہے ہیں ان کا حلقے میں آنا بڑا مشاہین ہے محسوس کے عدم کی یہ کوئی سا حق کیس بھی لگ رہا ہے کیونکہ اس حلقے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پہلے کافی سانوں سے تو میرے کے لئے لوگوں کو کوئی خوب ملا ہے کہ شاید اور نہیں شاید یقین اس حلقے کے یہ بہت اشاہ لگتا ہے صحیح ہے تو جو گورنر صاحب کا جو دورہ ہے پہلے بھی پلانٹ بنا آ رہی ہیں پھر کینسل ہو گیا پھر پلانٹ بنا آ رہی ہیں پھر پتہ یورپی یونین کی وجہ سے پھر وہ کینسل ہو گیا تو اس وقت بھی عوام یا مخالفین جو ہے شش و پنچ کا شکار ہیں کتنے فیصد امکانات ہیں کہ وہ آ رہے ہیں یہ انشاءاللہ سو پرسٹ آ رہے ہیں سو فیصد آئے ہیں اللہ اللہ کوئی امکان ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ جو دورہ ہے وہ کینسل کرتے ہیں نہیں کوئی ایسا چاہت کوئی امکانات ہیں انشاءاللہ تو جو فلیکسز لگی ہوئی ہیں دیکھ رہے ہیں ابھی تو ہر طرف ایک ہی گہمہ گہمی چلے رہی ہے گورنر صاحب آ رہے ہیں گورنر صاحب آ رہی ہیں تو آپ کتنی تیاری کر رہے ہیں اس والے سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنر صاحب کا آراج ہو ہے وہ اس حلقے لئے حلقے کے لئے بہت بیٹری لائے گا کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس حلقے کی جو سڑکی ہیں جی جی ان کا ان کے مسائل تھے جی جی اس حلقے میں جو سیوے کرمدان اس کا مجھو اس کے مسائل ہے اس میں صاف پانی میرا سارا شہر ہمارا سارا شہر پانی لینے کی نہر ہو جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں کھڑے ہوکے میں ایک میں دیکھ رہا اور ٹیری تو ہمارے تھے کہ میں کھڑے ہوکے گئے رہے تھے کہ میں چھے دفعہ ایمیلے بنا ہوں میرے کہا سیئے ستائیس کھانی سالوں بنتے ہیں چھے دفعہ ایمیلے بننے کے لئے کیونکہ شہر کچھ کورپنٹ پہ لیکن بھی بہتنی ہے دی دی کھائی سالوں میں یہ سوا اپنے شہر کو سوا پانی نہیں دے سکے آپ اس جیس کا نعرہ کریں کوئی دیکھ لیں کہ کوئی منزوبائی لکھا میرے شہر کے بچے میرے شہر کے خواہ چکے میرے شہر کے لینے میں نے لوگ ساہ پانی یہ جو کے بریادی حقوق ہیں کیونکہ دے سکے کوئی سنگلہ ہل کی رابطہ سڑک نہیں بنا سکے یہ جو سڑک فیصلہ بات کی میں نے مشنی بھی شور بات کی تھی یہ چونیس سال پہلے شمیم حضر میں بنائی چونیس سال پہلے یہ شمیم حضر یعنی کہ مجودہ ایم ای نے جو نب لے کے ہیں وہ ایک دفعہ بھی فیصلہ باروڑ کو نہیں بنا سکے یعنی یہ کار کرتے لیے تو عوام مجیوس ہے عوام چاہتی ہے کمدیلی جو کہ اس حقیل اس لیے مگیرم کی تدریل چاہتی ہے کیونکہ یہاں پیٹی ہار گئی تھی تو اللہ کی فضل سے انشاءاللہ پیٹی ہارے کے مواجد ہم نے وہ کام کروانے یا کروانے ہیں جو یہ ساری ذنگی میں نہیں کروا سکتے ہیں صحیح ہے بات ہوئی تھی گورنر صاحب کے والے سکھ آپ گورنر پنجاب کی آمد پر بہت زیادہ پرجوش ہیں خوش نظر آ رہے ہیں کارکن متحلق ہو چکے ہیں جو سوئی ہو تھے ان کے اندر ایک نئی روح آگئی ہے گورنر صاحب آ رہے ہم بھی ملیں گے ہم ان کے استقبال کی نہیں جائیں گے ہم بھی بینر گوائیں گے کارکن پر جوش ہیں ہمارے شہر کے گورنر گلد بلستان ہیں آپ ان کو نظر اتاز کار رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے نظر اتاز اس لئے کہ میں گئی تو آپ تم سے کہہ رہا کہ یہ گلد گلد بلستان کے وزیر برے رہے ہیں یہ بندر برے رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا اپنے حلقے کے لئے کیوں لوگ جوری سوری کی طرف دیکھ ہیں کہ ہمارے مسائل جو ہیں یہ سوری صاحب کی صورت میں یہ حد ہو جائیں گے تو اللہ کے فضل فی یہ حد وہ بھی جائیں گے تو ان کی کونے لائکی کیا تھی اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ شہر کیسا سمائیں اس صورت میں آپ شہر ساتھ جائے جائے ایسا لگ جائے یعنی کہ وہ نہیں لیکن اس لیول کے لیٹر اہل اس شہر بھی اس سیاست اقبال نہیں ہو جو اس طفعہ اس اقبال کیا جانا جن چلو اس کوپر آگے جا بات کریں گے تھوڑا سا ہم کمپیٹرزن پر پھر واپس آتے ہیں گورنڈر گر کو پلستان پانی کے حوالے سے خاص اقتماد نہیں کیے جو کہ ان کو کرنے چاہیے تھے ان کا کہنا ہے کہ اپنے گھر سے پانی پیتا ہوں بتانی لوگ کیوں چاہتے ہیں پانی لینے کے لئے اس والے سے کیا کہیں گے کس جگہ رہتا ہے سانگلہ ہل میں رہتے ہیں نہیں کوئی گھر بھی سانگلہ ہل ہل میں ہی رہتے ہیں اور اپنے گھر ہی پانی بیتے ہیں اس سے بڑا مطاب کیا کر سکتے ہیں مام کے ساتھ گلدہ پانی 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 سانگلہ ہل کی جو گردو رو 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 بھی اپنے گھر سکتے ہیں پانی کر سہی سہی ہے تو آگے بڑھتے ہیں گونر صاحب آ رہی ہیں ہلکے میں ہلچل مچ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں جتنے بھی نام لیں اگر کہیں تو میں نام بھی لے سکتا ہوں چھے نام ہیں ان میں بلال رو 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 ہیں لگا پہ بڑھ رو 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 جو ابھی آ رہے ہیں گونر صاحب تو جو تین جناب رو 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 اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ وہ ڈیٹیل سے جائیں گے آگے سٹیپ سٹیپ تو ناظر جانبے چھوٹی سی بریک لیں گے واپس آئیں گے تو گونر صاحب کے حوالے سے جو اور بھی اہم باتیں ہیں جو موضوع ہیں جن کے بات کرنے جا رہے ہیں کہاں کہاں ٹھہریں گے کیوں ٹھہریں گے اور پھر کیا کچھ ہوگا اس کے حوالے سے بریک کے بعد ہم بات کریں گے اب اب آپ کے شہر سانگلا ہل میں دعا سپر سٹور دریلو استعمال کی تمام اشیاء ایک ہی چھت کی نیچے موجود ہیں ہر قسم کے مسال آجات ہر قسم کی ڈالیں اور جنرل سٹور کی تمام ورائٹی بزار سے بارعائد خرید ہیں پروپرائٹر علی نواز محمد یاسین آپ کے کپوں کی پریشان نہیں بھی خط ڈرائی کلینر کی دنیا میں نیا آنا اے بی سی ڈرائی کلینر آپ کے مہنگے کپرے ہم سے دلکھ اور بھی مہنگے لگیں گے بہترین اور پاس روز کے ساتھ پری ہون ڈیوری کی سہولت بھی موجود ہے دعا سپر سٹور دریلو استعمال کی تمام اشیاء ایک ہی چھت کی نیچے موجود ہیں ہمارے ہاں ہر قسم کے مسال آجات ہر قسم کی دالیں اور جنرل سٹور کی تمام ورائیٹی بازار سے بارعائد خریدیں رپرائیٹر علی نواز محمد یاسین جی ویلکم بیک ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو ہو رہی تھی گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی آمد کے حوالے سے کہ گورنر صاحب ہمارے لاکے میں آ رہے ہیں بہت سارے جو سوالات ہیں وہ جنم لے چکے ہیں جنگیوں پر ہم آگے جا کے سٹیپ با سٹیپ با بات کریں گے کچھ منفی بھی ہیں کچھ سیاسی بھی ہیں کچھ سماجی بھی ہیں اور کچھ خوش کو دل کو خوش کرنے والے سوالات بھی ہیں جن کو سن کر کانوں کو بھی سکون ملے گا دل کو بھی سکون ملے گا آنکھیں بھی تھنڈے ہوں گے ہاں یار کوئی آ رہا ہے تو پتہ چلے ہے کہ وہ واقعی کو آ رہا ہے کیونکہ لوگ آتے رہتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں لیکن کچھ آنے سے پہلے بہت کچھ کر جاتے ہیں ان میں تھی چودری محمد سرور ہے چودری صاحب آ رہی ہیں ایک تو الیکشن کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی انہیں ایک سو سترہ میں وہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی آ رہی ہیں تو کیا یہ جو ان کا آنائے کا جو مقصد ہے اس میں سیاسی کمپین شامل تو نہیں لیکن ابھی تک بقیدہ تو صاحب نے اعلان نہیں کیا سب کے سیلیکشن لڑنے کریں گے جب تک وہ اعلان نہیں کرتے ہمیں نہیں کہا سکتے کہ اس سب کے سیلیکشن لڑنے چاہتے ہیں لیکن اگر ہم پوسٹے دیکھیں ہمارے جو پاکستان طریقے صاحب جیلیڈران ہیں ان کے والے سے تو وہاں پہ تو ہمیں انسان نظر آتا ہے لیکن جب تک وہ بقیدہ اعلان نہ کریں کہ میں سب کے سیلیکشن لڑنے چاہتے ہیں لیکن یہ جو کرم نوازیاں ہیں ہمارے اوپر ہمارے حلقے کے اوپر کہ ہم سوئے گئے تھے ہم بوجھ چکے تھے کہ کبھی فیصل آباد روڈ بھی بنے گا کہ ہمارے یہ جو اللہ کا مسائل ہیں سرکے ہیں یہ بھی بنے گی پانی کے مسئلے بھی حل ہوں گے تو یہ ہمارے اوپر جو کرم نوازیاں ہیں ان کے پیچھے ہمارے حلقے سے ویسے ہی محبت ہے کہ یہاں پھر کچھ اور ہے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی کی سبور اہلے یعنی کہ تعیقین صاحب کے جو یہ گواندر انہوں کے وعدہ سے یہ غملی نہیں ہے صحیح دوسرا بات یہ ہے کہ کیا ایک فرق نظر آجائے ہیں کہ ایک گواندر پہلے بھی تھا ایک وزیر پہلے بھی تھا اس نے اس علکے کی لئے گیا کیا اور جس نے اس علکے سے بھی تک الیکشن بھی نہیں لڑا یا بھی تک الان نہیں کیا کہ میں نے اس علکے سے کچھی لگنا ہے تو وہ اس علکے کی لئے گیا گیا یعنی کہ ایک باہر کا بندہ جو رہا ہے وہ اس حلقے سے کیا محبت کر رہا ہے کہ اس تمام حلقے کی جو رابطہ سڑکیں ہیں وہ بنا رہے ہیں صحیح ہے تمام سڑکیں اللہ کی فضل سے جو رابطہ سڑکیں یعنی کہ اس میں شاہ کو روڑ ہے سفتہ با روڑ ہے اور گاؤں کو جو یعنی کہ گاؤں کو لنک کرتی ہیں روڑ وہ بھی بڑھ رہے ہیں حلقے میں جو یعنی کہ گاؤں سے دن سے گاؤں جاری تھے نہیں یہ سیڈکی کمیٹی ہوئی تھی ان کو بھی ہم انشاءاللہ بنصاب کرتا ہے اس میں یہ محیث جنوبی ہے یہ لنگوال برویا یہ ہماراج پورا یہ ساری کی ساری سڑکوں کا رخ انہی کی طرف ہی کیوں ہے آپ کے مہاں پر ڈیڑھیں اس وجہ سے نہیں یہ بارنا بھی ٹھیک ہے سب سے پہلی جو سڑک تھی وہ دوزار شاہد انیس میں میں نے ربائی تھی اپنے گاؤں کی جو یہ چھوڑ گئے تھے یوں بنا نہیں سکے تھے پانچ کلو میٹر تھی وہ میں نے انہی کے اپنے پانچی سپریس کی گورنمنٹ سے اور انہیں یہ پانچ جاری کی ہے وہ کمکلی ہوئی اس کے بعد ایک ہمیں ایک سڑک ابھی یعنی کے ملی ہے وہ یہ ہے کہ محاکرے سے بڑھے تک اور میر جنوبی سے ڈیڑھا جا اور لینکو کا آنکر بنا کو تو وہ رب میں صرف میرا گاؤں نہیں ہے تکیب داس مارا کو ہو رہا ہے جو اسے خیالہ لیں گے اور صرف گاؤں ہی نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جو روڈ بنایا ہے میرے چھوڑی کا اس روڈ میں بھی مارڈ بروچان کے لوگ ادھر انہی کے ساتھ بھی جانے والے لوگ وہ ہی اس مات کرتے ہیں صحیح ہے تو جو فیصلہ باد روڈ بنایا گیا ہے اس میں بھی گورنر صاحب کا کوئی ہاتھ ہے مالک صاحب؟ گورنر صاحب کا ہاتھ ہے اس میں یہ پہلے بڑھ گیا ہے یہ پہلے بڑھ گیا ہے یہ تو طالب سے گورنر صاحب نے صرف میں نے بتایا ہے یہ پہلے بڑھ گیا ہے صحیح ہے اب ہم واپس آتے ہیں پھر جو آپ پہلے بتانا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے ہم اسی سوال کی طرف کہ جب گورنر صاحب یہاں پر آئیں گے تو ان کا روٹ کیا ہوگا کہاں سے آئیں گے پہلے کدھر جائیں گے پھر کہاں کہاں روکیں گے یہ ابھی تاکٹی پلین کے مطابق بڑھ گورنر صاحب شاکوٹ کے رستے سے آئیں گے صحیح تو سب سے پہلے جو اپتالی مرڈ وہاں استقبال کیا جائے گا اس کے بعد بتالی مرڈ نے شاندہ استقبال کیا جائے گا اس کے بعد اس کو ریلی کی شکل میں لے کر ہم سانگلہ لے کر آئیں گے وہاں جو مولانکم حمدازم صاحب ہے وہاں جلسے کرنے کیا گا جو اکسین چونک میں رہے گا اس کا جو کلاک ٹاؤوں کی طرف ان کا ہمی زمین روڈ پر ٹھیک ہے وہاں ایک برسا پر رکھا گیا ہے اللہ کی فضل سے وہ بھی کامیہ ہوگا وہ برسا برکاز میں رکھا ہے وہاں پہ خطاب کریں گے وہ وہاں پہ خطاب کریں گے اس کے بعد وہ جائیں گے وقتی پیلس ٹھیک ہے وہاں جو تاجر ہیں جو مقلی فیشہ کے لوگ ہیں وہاں سے ملاقات کریں گے ان کے مسائل سنیں گے صحیح اور اس کے بعد وہ شرے جائیں گے طرق صدق گنون صاحب کے گھر ٹھیک ہے وہاں بھی ایک روڈہ میں اس کے بعد وہ واپس آئیں گے تو ایک افلاع کرنا ہے یعنی کہ وہی شرے جو آپ نے اپنی نام دی گیا ہے مسائل کا افلاع کرنا نام میں صحیح سفرہ باب روڑ کا افلاع کرنا نام میں اس کے بعد ان کا کھانا ہوگا وہ برسا درخم صاحب کی جو بلہ ہے وہ ناکے والی اس میں ان کا کھانا ہے تو اس کے بعد واپس آئیں گے عوام کے ساتھ یہ جو تاجران کے ساتھ ملاقات ہوگی لیڈران کے ساتھ ملاقات ہوگی تو مجھ جیسے جو عام عوام ہیں اگر ان کے بھی تو مسائل ہوں گے نا پارٹیز ہٹکے بھی تو کیا ان سے بھی کوئی ملاقات ہو سکتی ہیں جی ضرور انشاءاللہ وہ ملاقات ہو سکتی ہیں کس مقام پر جی مدنی پیلس مدنی پیلس میں مدنی پیلس میں صحیح ہے تو اسی طرح جب وہ لدر جائیں گے گومن صاحب کے پاس تو وہاں پر بھی کچھ خاص جلسے کا پلان ہوگا کہ وہاں پر صرف ان کا گوھوں دیکھنے جائیں گے ان گروتوں کا باگ دیکھنے جائیں گے دیکھیں نہیں وہ وہاں بھی ضرور ہوگا ایک شان رہی ساتھ مانشہاللہ صحیح ہے صحیح ہے تو خطاب ان کا صرف حمید زامی روڈ پر ہوگا جی اس کے علاوہ کہ ہی پر خطاب نہیں ہے باقی ساتھ ملک آتے ہی ہوں گے صحیح ہے وہ سکتا باگ بھی کرے امیر بھی کرے خطاب لیکن جو بین جو کہتے ہیں کوئی زلسہ جنسے کہتے ہیں وہاں بھی ہمیں صحیح ہے صحیح ہے تو کتنے بجے خطاب ہوگا حمید زامی روڈ پر بارہ بجے بارہ بجے تو اس کا مطلب ہے کہ گورنر صاحب داس بجے تک بتالی مرد تک آ جائیں گے یہ انشاءاللہ صحیح ہے کیونکہ جتنا آپ نمہ روڈ پتا رہے ہیں ان کا تو آئی ٹھنگ ان کے کیریڈے کا بیزیر بیزنس دے ہوگا جتنا مصوف دن ہوگا کہ جہاں پر اتنے زیادہ افتتاہ ہیں اور کتنے گوہوں میں بھی جانا ہے کتنے مقامات بھی جانا ہے سانگلہ اہل میں پھر لدر بھی جائیں گے پھر ہماراجپورہ بھی جائیں گے تو وہ تھک جائیں گے اس طرح سے سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے ہلکے میں کبھی دیکھا نہیں اس لئے ہم سب بیتاب ہیں ہم لوگ سرپرائز ہوتے ہیں جب آپ یہ بات کرنے ہیں کہ گورنر صاحب آئیں گے اتنا کام کریں گے اتنے مقامات بھار جائیں گے ہم نے تو اسا دیکھا نہیں نواشر صاحب آئے ہیں خطاب کیا ادھر سے ہی واپس جہاں گھر میں چلے گئے ادھر سے ہی واپس ہلکے میں عوام کے ساتھ تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ وہ گل مل جائیں تو یہ عوام کے ساتھ گلنا ملنا یا خطاب کرنا ساری کس کی پلاننگ ہے یہ جو پلاننگ کیا تھا کہ اس ٹکے سے کچھ ساتھ ساتھ کو لے کے آئیں گے وہ لوگوں سے ملیں گے لوگوں کے جو مسائل وہ حل کریں گے کیونکہ سانگلے میں کافی مسائل بنے ہوئے تھے پہلے سے کافی ساتھ سے خانونی نہ ہو سکے تو ان کی طرف ایک ایشان آنوں کامیاب کی طرف دارے ہیں جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر صاحب کا دورہ ہے اس سے عوام کو بھی فیدہ ہوگا عوام جب گلے ملے گی اپنی مسائل سنائے گی تو ان کا بھی حل ہوگا یہ یقین ہے آپ لیکن یقین حل ہوگا ایسا کہ یہ مسئلہ ہی عوام کا ہے گورنر صاحب کے دورہ ہے اس میں جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے میں آپ کو خیدر کی بال بتاتا ہوں کیا آپ دیکھیں گے کہ باقتی بھی تبھی نہیں ہے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یہ بھی تو سرپرائز ہوتے ہیں سرپرائز ہوتے ہیں گورنر پنجاب کے آنے کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مارے شہر میں بھی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ بھی شہر میں آئے گی گوہوں میں آئے گی میری لوگوں کے لئے پیکلیں رکھیں ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ جو سولر نظری کے لئے وہ بھی انام کرنے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ناظرین یہاں پہ مزید ہے کہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور واپس آ کے ہم پھر ٹاکری کی طرف بڑھیں گے اور جو پیکجز لے کر آ رہے ہیں جو پیکجز ہیں جو پیکجز دے کر جائیں گے وہ کیا کیا ہے اور کہاں کہاں کیوں کیوں ہے ان کے اوپر بات کریں گے چھوٹی سی بیڈیو ہاتھ مہنگے کپڑے پری ہوم ٹیوری کی سہولت بھی موجود ہے ابھی لیڈیز اور جیٹس قبروں کی شرائی تقاضوں کے عائل مطابق امدہ دلائی پرس سٹیم کروانے کے لیے کال کریں یا پھر ہماری برانچ بلے روڑ سنگلہ انتر شریف لائن پروپرائیٹر محمد جنید حسن 0337324566 موسیقی پروپرائیٹر علی نواز محمد یاسین آپ کے اکھپڑوں کی پرشان نہیں ہوئی فقط ڈرائی کلینڈر کی دنیا میں نے آنا اے بی سیڈ ڈرائی کلینڈر آپ کے مہنگے کپڑے ہم سے دلکت اور بھی مہنگے لگیں گے بہترین اور پاسروس کے ساتھ پری ہونڈریوری کی سہولت بھی موجود ہے ابھی لیڈیز اور جیٹس کپڑوں کی شرائی تقاضوں کے عائن مطابق امدہ دلائی پریس سٹیم کروانے کے لیے کال کریں یا پھر ہماری مراج بلیرو اور سنگلہ انتر شریف لائن پروپرائیٹر محمد جنید حسن 043-7324-533 جی ویلکم بیک ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں ٹاک اور ٹکر سیبر مل کر بنتا ہے ٹاکرا اور ٹاکرا میں آج میرے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ سوال کرو جڑے دلگردہ جے اور یقینی طور پر کسی بھی انکر کو یہ بات کہنی نہ تو آسان ہوتی ہے نہ ہی کوئی سیاسدان ایسا کہتا ہے بہت کام ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہے تو سوالات چونکہ کچھ آن لینڈ بھی آتے ہیں کچھ ہمارے پاس بھی ہیں تو سوال چامل کر رہا ہوں نئی بٹی فروز پڑیا سنتو صاحب ان کا کہتے ہیں بلیر ایک سو انی پچھلے سارے تین سالوں میں پی ٹی آئی نے کوئی کام کیا ہے تو بتائیں پھر آگے لکھتے ہیں کہ پچھلے دو بار کے ایم پی اے رہنے والوں اور چھے بار ایم پی اے رہنے والوں میں کیا فرق ہے کوئی بتا دیں کوئی فلاحی کام کسی نے کیا ہے جس نے بلیر ایک سو انی کی عوام کو فائدہ پنچا ہو تو وہ ہمیں بتا دیں اور کمنٹ شامل کرتے ہیں کہ بلیر ایک سو انی کو بھی سرپرائز میں شامل رکھیں جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ سرپرائز ہیں تو کیا کہیں گے کہ بلیر ایک سو انی میں ساڑھے تین سالوں میں کوئی کام کیا ہے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سڑک ہے یہ بلیر ایک سو انی کیلئے بنا ہے یہ کافی تینکی پشن کا بنا ہے جی جو وہ تو ٹھیک ہے پہلی بات دی ہے دوسری اس کے انہوں نے جو رہا ہے اس کے علاوہ ان کی جو سو انی کے لیے بنایا ہے انشاءاللہ ہم صاحب پانی کے لیے جو مارکٹ پانی ہے وہ بھی ہمیں لگمائیں گے پکی بات ہے جی جی بلیر والو آپ کے لیے اور بڑی خوش خبری یہاں پہ دینے جا رہے ہیں کہ آپ کو وارٹر فلٹریشن پلانٹ بھی مل رہا ہے متصف علی صاحب نے آن ایر یہ بات کہہ دی ہے جی ماشاءاللہ جی آگے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ رکھیں بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ انہیں صرف دعالی کیونکہ ملی ہوئی نا یہ گاؤں بھی جاتی ہیں جو جو اندر سے اندر سے کیونکہ دیکھیں نا اگر وہاں سے گزر کے ہمارے گاؤں جوہر مگلیاں کی طرح بھی اور ڈیرہ بخشیاں کی لیے بھی وہاں سے ہی سرک جاتی ہیں کافی سارے گاؤں وہاں سے انشاءاللہ ملے گی ملے گی اور اگر جسا ہم بھیجے تو کچھ فرم کی ہمارے بھائی قادم رہتے ہیں تیرے صحیح انشاءاللہ اللہ خیار رکھے کیونکہ بٹی سار ایسی ایک اپنے گاؤں کے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے گاؤں میں سب سے بڑا مارک کریئے سر اجام دیت کنوں نے جو جتنی بھی نالیوں ہیں ان کی صفائی خود کروائی تھی یہ قابل تحسین قدم تھا ان کا میں ان کا اس کو حوالے پروڈرام بھی کر چکا ہوں اور ان کے ساتھ بھی یہاں پہ ٹاک شو میں بھی وہ پوری ٹیم موجود تھی ان کی جب یہ ہم نے ان سے باتیں کی پوچھا ہم کہ کیوں وجہ کیا بنی کہ آپ نے یہ سارے کام کی برحال ان کا جو درد ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ وہ جو درد ہے اس کو اپر اپنے مرہم لگا دی ہے میتھ کہتے ہیں بٹی صاحبہ بھی خوش ہوں گے بات کرتے ہیں واپس پھر گورنر صاحب کے حوالے سے گورنر صاحب آئیں گے محیس جنوبی لنگوال برویاں جو منسلک گاؤں ہیں ہم راجپورا وہاں کی سرکوں کا افتتاہ کریں گے برویاں میں جا کر افتتاہ کریں گے آپ کو نہیں لگتا کہ برویاں میں گاؤں میں جا کر افتتاہ کرنا وارٹر فلٹریشن پلانٹ کا یا پھر ان کے سرکوں کا تو ٹھیک ہے وارٹر فلٹریشن پلانٹ کا یہ مراج کا پمل ہے نہیں سرکوں کا افتتاہ ہے وہ ہونا ہے مراجپورا میں وہ تم مراجپورے ہے لیکن اب اگر وارٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جو برویاں میں وہ مکمل ہو چکا ہے وہ شروع ہو جائے گا پانی جانے کے صرف اس سے پان جانا شروع ہو جائے گا اس کا افتتاہ یعنی کہ یہ نہیں وہ افتتاہению کا معلو غاظم صاحب نے کیا تھا بلکل وہی ہے یہ پانچ وارٹ پرانٹ جو ایک ایسے آپ نے ایک میرے ایک کیا ہے پانچو پلانٹ گورنر بن68 جو اپنی ایک فانڈیشن ہے اس کے لگے ہے یہ اس کے لگے پانچو پلانٹ لیکن یہ گورنمنٹ کے اندیکے تحت ہوگی ہے اچھا اچھا تو جو آگے جو پلانٹ ہیں وہ گوندر صاحب کی پیشنی کے لیے اس کے تحت لگے ہیں صحیح ہے تو کتنے وہ پلانٹ دے رہی ہیں جی گوندر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ سانگلے ہل کو جو سافتانی کے لیے وہ سانگلہ ہل کو باتے پلانٹ لگ رہے ہیں 3 سے 4 سے 6 سے دیرہا ہو سکتے ہیں سیٹی کے اندر ہے اس کے بعد جی سیٹی کے اندر ہے اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے نلکہ ہوتا ہے وہ پانی کی وہ ٹھکل دیا جاتا ہے وہ بھی آ رہے ہیں اس کے بعد سولد نردی جو ہے وہ تقریبا این ایک سو سانہ کے لیے چار ہزار گھر میں کوئی سولد نردی دے گئے گی اچھا ماشا اللہ وہ ایک گھر میں ایک گھر میں پانچ گھر میں ہو سکتے ہیں نہ صرف جو زرہ یعنی قریب ہیں مہمون کے گھر وہ بلجی فری ہو جائے گی اچھا ماشا اللہ یہ بہت سے پلانہ لگتا ہے یہ جو آپ سولر کی بات کر رہے ہیں یہ سیاسی بنیاد پر ہوں گی یا پھر میرٹ پر ہوں گے نہیں ہوں کے تو میرٹ پر لیکن سیاسی بنیاد پر ہوتے تو وہ بھی تو گریب پر ہوں گے نہیں لیکن اس کا میرٹ کیا ہے کیا آپ رکھا بھی ہمارا میرٹ یہ ہے جس کے پاس شرار کی کر اس کے پاس خیالی کار یہ ہمارا میرٹ ہے کوئی آپ بتا دیں کہ اس میں کوئی بلیاش ہے گا دی ہے چاہے نوازی چاہے چاہے جو بردیس راہے گا جو بردیس راہے گا جو بردی کے بات اس شنافتی پر اس کے پاس شنافتی کر رہا ہے وہ اس کا دہل ہوگا ہے یہ مارا گا ہے تو سولر سسٹم کے والے سے میرٹ کیا ہوگا یہ بھی دیں گا آپ کو مزالیاں کرتے ہیں صحیح تو اس کے علاوہ اور کون کون سے پیکجیز کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ کروڑوں میں فنڈ آ رہا ہے تو پھر اور کون کون سی سرکوں کے بات کرنے ہیں اور کون کون سی پیکجیز ہیں اس میں انشاءاللہ جو میں نے پہلے بکار سے ایک ہی جو چھوٹ چھوٹ کی سرکتے ہیں جیسے میں کہا ہوں تو ہو سکتا کہ ہم پلئر کو بھی بچھوٹ دے سکتے ہیں ایسے ہی جو گاؤں کی سرکے دوسرے گاؤں کر اٹھی ہوئی تھی ان کے لئے بھی فان جا رہا ہے جاری ہوں گا صحیح اچھی بات ہے تھوڑا سام اور آگے پڑھیں اگر شہر کے مسائل دیکھیں ابھی چونکہ گورنر صاحب آ رہی ہیں تو انتظامیاں بہت زیادہ متحرک ہیں ابھی کچھ دیر پہلے خبر برے کی ہے میں نے کہ برویاں میں کام جاری ہو ساری ہے صفائی ہو رہی ہے شہر سے بھی کچھڑا کو اٹھایا جا رہا ہے اور کچھ صافیوں نے خبر یہ بھی لگائی ہے کہ گورنمنٹ گرز کالج کے قریب کچھڑا پھینکا جا رہا ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ کالج یا کسی انسٹیٹوٹ کے پاس ایسا کام کرنا مرحاظ سب عمل نہیں لیکن ہم اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے تو گورنمنٹ صاحب کے والے سے صفائی کے والے سے کام بہت ہو رہی ہیں ان کے آنے کے والے سے سڑکیں بھی بنائی جا رہی ہیں تو یہ جو آپ بطالی مرڑ سے لے کر سانگلہ تک آئیں گے وہ سڑک تو ٹوٹ فوڈ کا شکار ہے اس کے والے سے کچھ کیا آپ نے کہاں گیا گورنمنٹ صاحب وہاں سے گزر کر آئیں گے جی بالکل گورنمنٹ صاحب وہاں سے گزر کر آئیں گے ٹوٹی سڑک سے گزر کروں کو تیکھیں گے اور وہ بھی سڑک بنے گی انشاءاللہ اللہ وہ بھی بنے گی سفترہ پار روڈ بھی بنے گا اور دوسری پار آپ نے جو کہیے وہ پڑی اسی پر بڑا کر آئی ہے کالج کی لہیچوں کے کالج میں لہی کمیر بننے جارے گی ان کے لئے بیلنگ بیرہ بننے گی ہے اور ملکوں کے کالج میں بڑا مسئلہ تھا چیئر کا وہ بول کام تھی صحیح ملک قدم صاحب نے کیا ہے ملک صاحب نے کیا ہے ملک صاحب نے کیا ہے ملک صاحب کی پیشت ہوتا لیکن وہ ہو گیا ہے کام ہو گیا ہے ملک صاحب ملک صاحب لدر تک جائیں گے تو صاف اتھرا روڈ ہے سانگلہ سے لدر جاتے ہیں صاف اتھرا روڈ ہے بلیر تک صاف ہے بلیر سے پھر آگے ہنجلی وہ سارا ایڈیا سارا نمبر ون ہے سفدراباد روڈ جب ملک صاحب گزریں گے تو وہ کس کو بولا کہیں گے جب پوٹی پوٹی سرک جو کہلیں کہ ملک قریب قریب سرک ہے کس کو بولا کہیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ جو ساملوی میں وہ کچھ کا شہر لفا کہتا ہے میمیرے بنا وہ شرد پر اس کو آئے گی صحیح وہ اس کو کہیں گے یہ ایمیرے بنا دیکھیں وزیر جو ہوتا ہے وہ کیبنٹ کا حصہ ہوتا ہے وہ کیبنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وزیر آزم کے پاس میٹھنا ہے یہ نہیں کہ اس لئے ریکلس کرنی ہے کہ میری وزیر آزم سے بلا کر کروا دیں اس لئے مزیر آزم کے ساتھ میٹھنا ہوتا ہے جو بندہ وزیر آزم کے ساتھ بیٹھ کر اس حقے کے مسائل حل نہ کر سکا اس پہ اس پہ کیا توکو کر سکتے ہیں آپ آپ نے یہ بتائیں کیا ایک مزیر کا یہ کام نہیں تھا کہ یہ سائیہ وعدہ جو ہمیاناں سے بیس کلومیٹر دول ہے جو رستی ایریا بلا ہے اس کو اس کو لیگ روٹ بنتا یہ نہر کے ساتھ سائے جو روڑ آرہا تھا یہ کیوں نے کاملیٹ کروا سکا یہ کمزور یہ کمزوری ہے یہ کمزور ہے اور اس کا حقے کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے چھے دفع جس کو ایمینے بنایا رہا ہو وہی مجھے بتا دیں وہ دیکھے نہیں کہا آپ یونیورسٹی بلائی عزائش شاہ صاحب نہیں اس نے اعلان کیا کیا کہ میں وہ کیمپس کروں گا پجاب کارلیج کا پجاب یونیورسٹی کیا کہاں گے آپ یعنی کوئی پاسپورٹ آفز دینے انہوں نے کہنا کہاں پاسپورٹ آفز بنا ہو وہ بنایاں کچھ نہیں کر سکا یہ صرف کے لئے یہ فیل ہو چکا ہے یہ کساب مانے کرنے چاہیے ہمیں چاہیے کہ اس کو آپ چھوڑ رہے آپ ایک نئی سوٹ کی طرف جائیں آپ ایک نئی کیلر کی طرف جائیں یہ لوگ چلے ہوئے کارٹل ہیں تاکوس ہیں میں تو میں تو سمجھ ہی تھا ہوں کہ یہ تو انہوں نے ٹھیکے دار جو لوگ ہیں انہوں نے بنایاں ایک پاس ٹھیکے دار کا انہوں نے ذری صدر بنا دیا ذری چینر بنا دیا اس کے پاس یہ سمجھ گا تھا اس نے ٹھیک دار کو کچھ نہیں کیا یہ سب ٹھیکے دار کے پیدا بات ہیں اب برجیستار کے والے سے کافی گرم نظر آرہا رہا ہے مجھے اور آئے چاہتا ہوں کہ اس کو پر بات کر لیں برجیستار صاحب کہتے ہیں کہ چوتھی بار ہم جب مسلسل چونکہ تیسری بار ہی ان کی مل چکی ہے چوتھی بار ہی پھر کہتے ہیں کہ نواز شریف وزیرادم بنے یا نہ بنے وہ ایم این اے پھر بنیں گے تو کس بیس پر وہ ایسی بات کر سکتے ہیں جب قامل کر رہے ہیں ہلکی پہ بات کس ہوتی کیا پھر اگر میں دوبارہ بھی اس میں بننا ہلکی پہ لوگ پاس ہوت نہیں ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس سلکے سے حالے ہوئے ہیں اگر میں چوتھی برجیستار ہم جڑا کام کروانے رہتے ہیں تو پھر بھی اس کو تو وڑ دیں گے تو پھر بھی اسی کو وڑ دیں گے جو گناب باری پلاتا تھا جس میں تو یہ سیویڈ درمایا ہے جس میں لکھوں کروڑ کی کرپشن کی پھر اس کو وڑ دیں گے تو پھر اس کے اللہ ہی آفتہ پھر دیں گے بھوڑ دیں گے یعنی کوئی مجھے ایک بات ایک کام بتایا جو بھی برجیستار صاحب کا کہ جو میں فضل سے کہا سکوں کہ میرے شہر کہیے کہ ہم آہ پور پر ہی نہیں ہیں آپ کو پتا ہے میں کوئی ایک بات پتا ہوں جب میں شروع شروع میں پی ٹی اے جوئی کی تو ہمارا ہمارے ہاتھ صاحب کے علاقے کا کام کا ڈھوگرا کرتا وہاں کا جو تصحیلی طریق میں نے کہا اس کی اشارت میں میں بافی چاہتا ہوں والدہ ہی ہوں والدہ فوق ہوا تھا تو میں جاہ رہا تھا میرے ساتھ سرفراز سردار آسکر کر ساپ تھے پاتہ کے لئے جاہ رہا تھا کہ مجھے دی پتا تھا کہ مجھے دی پتا تھا کہ میں نے دیکھا ایک کچھا سا گھ تو وہاں گیس کا میتو لگا اچھا میں نے کہا بھی یہ خویدی پہ بیس کا میٹو پانکڑوں گرہ میں ایسا ہی ہے بھلپاد ہے انہوں نے کہا بھائی یہ جو ہمارا صدر تار اس کے لئے گا رہا ہے وہ اس یعنی کہ ایسا بام میں آتا ہے شکر ہی نہیں آتا ہے یہاں سے شکر ہی شروع ہو گیا ہے شکر ہی آپ کو میٹو دیکھ رہا ہے ہمیں دوہ دار ٹھارہ میں بیس نہیں کیا ہے ہمارے گاؤں کو دوہ دار ٹھارہ میں کر رہا ہے ہمیں بہت سارے گاؤں ایسی بھی ہیں جہاں ابھی تک گیس آئی نہیں اور ہمارے یعنی کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں ہمارے سامنے والا والکار ہمارے پیچھی والا والکار دوہ دار ٹھار یا پانچ کی گیس آئی ہے ہمیں دوہ دار ٹھارہ میں بھی نہیں یہ ہی لیٹھ ہوتا ہے لیٹھے تو بیٹھے ہیں جس نے اپنی امام کی بھی سوچا لیٹھے تو یہ افسوس ہی ہے جس نے اپنی امام کی بھی سوچا یہ ہی کام کر رہا ہے چھے نمائے میں نے بند میں چھے نمائے چھے نمائے میں کیا جیا گیا یہ بندہ کیوں تھا کیونکہ اس کے مقابلے میں ابھی تک آیا گئی جب انشاءاللہ اس کے ساتھ کوئی اچھا میچ پڑے گا اس کو ناکہ پڑا جائے گا دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ عمران ہانے کا کہ یہ لوگ نگٹ اور وہ اپنے حلقہ ہے نہ حلقہ کے لوگ جانتے تھے نہ ان کو لیٹھے کو جانتے تھے نہ اپنے لیٹھے بھی جانتے تھے تو صرف چاندار سے بھٹھوں چاندار بھٹوں سے آئے کیا ہے میں بس کت نہیں کہوں گا صحیح بہت شکریہ آپ نے جذبات کا اظہار کیا حلقے میں اگر بات کریں شہر سانگلہ حلقی تو محلہ احمد آباد میں وہاں پہ جانا چاہوں گا یہ مجھے سوال ڈاکٹر شکریہ صورتانی صاحب نے پوچھنے کے لئے کہا تھا اور بھی بہت ساری دوست ایسے ہیں کل یہ خبر کی تھی صفائی کے حوالے سے ٹوٹ پوٹ کا شکار سرک ہے نالیوں کا نظام کو اچھا نہیں پانی کا مسئلہ آپ نے بتا دیا پہلی ہر جگہ پر ہے بہت شہر میں ہے وہاں پر بھی ہے کیا گورنر صاحب محلہ احمد آباد سے گزریں گے یا آپ ان کے کوشتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے شہر میں مسلم لی گنون کا گھر کا ایڈیا جو ہے جہاں پر مسلم لی گنون کی حکومت ہے محلہ احمد آباد کی یہ حالت ہے کہ وہاں سے عام انسان کا گزرنا محال ہے کچھ ان کی لئے بھی کریں ممکن ہے ساں جہاں تک آپ کی صفائی کی بات کر رہے تو بہت ہونی چاہئے یہ تو ضرور ہو جائے کہ وہ جو محلہ ہے کہ ساپ ہی ہو جائے تو وہاں سے گزرنا مشکل ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لئے چاہر چاہر فکتو گری ہے جی جی تو جب وہ یعنی فرمالکفہ جب سپائی کرتے ہیں پندالوں کے تو وہ جو جلکی ہوتی ہے وہ وہ وہاں میں کے اوپر جلکی پرتے ہیں تو اتنی سی گری ہوتی ہے اس پر بہت چلتا ہے کہ یہاں سے پڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے سپائی کرنا مشکل ہے لیکن نشانہ ساپس کی حال ہوں گے اتنی ساپس دور سے یہ مسئلہ کرتے ہیں لیکن جو مین روڈ ہے وہاں پر تسلیل قوارٹر روڈ جو کہ ہمارے شہر ایک نامور سیاستدان جو کہ برجیس گروہ میں رہ چکے ہیں ابھی برجیس گروہ میں بھی ہیں ان کے گھر کی طرف بھی جاتا ہے وہ تو پورے کا پورا ٹوٹا پوٹا ہوئے وہاں سے ہاں گزر گیا ابھی ہسپیٹر بھی بھی جانا پڑتا ہے اس سرد کی حالت کے اوپر بھی کچھ ترس کھایا جائے گا مجھے یاد ہے کہ جو پانی تھا گزردہ وہاں سے احمد آباد کا تو وہ بلکٹ ہو جاتی تھی یہ جو سردکٹ بنی ہے ہم لے روڈ کی اس کو ٹوٹ کر مجھے پوری ڈالنی گئی تھی اس کے باوجود بھی وہاں سائز ہونا حاضر ہو سکے وہ جو سیدے جب بہت چھوٹا ہے تو جب کوئی چیز ایک چھوٹا سا روڈہ میں گر جاتا ہے تو وہ لاکھ ہو جاتا ہے تو جب لاکھ ہو جاتا ہے تو جب لاکھ ہو جاتا ہے جب بات ہے وہ پانی وہ بہانی کراتا ہے تو وہ مشکلات کا سامنا آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سانگلہ کے چار میجر پروپل میں ہیں ایک تو سیگرٹ کرنا ہے دوسرا ساپ پانی جو امیدیوئیے بہت چھوٹی ہیں اس کے لئے آپ کافی کام ہیں لیکن یہ کام کون سہوڑی ہیں کونر صاحب کہلے کہ آ رہے ہیں کل ڈی سی صاحب گزر گیا یہاں سے شائر سانگلہ کا دورہ کیا اور ہران کن بات یہ تھی کہ وہ ہل پہاڑی کے اوپر بھی گئے یعنی ہل پہاڑی کی بات ہے ہل کے اوپر بھی گئے ٹاپ پہ جا کرنہوں نے شائر سانگلہ کا دورہ کیا نظارہ کی لیا اور یہ بڑی خوشہند بات تھی تو کیسا ممکن ہے کونر صاحب کو ہمارے انڈر پاس کی حالت دکھائی جائے ڈی سی صاحب ڈی سی صاحب آئے تھے وہ چلے گئے ہیں وہ تو بھارے کے چوٹی پر گئے تھے اوپر سے جا کر انہوں نے نظارہ دیکھا سانگلہ ہل کا کونر صاحب کو انڈر پاس جو ہمارے شہر کی بہت بڑی ضرورت ہے اس کا نظارہ کرائے جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈر پاس اگر حال ہو جائے تو پھر تو بڑی بات نہیں کس نے کرنا ہے اگر سکورمیٹ میں انڈر پاس کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو میں لیکھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے صحیح تھوڑا صاحب میں آپ کو ماضی میں لے جاتا ہوں میرے ہی پروگرام میں ڈیٹر جوید اقبال صاحب نے یہی سوال میں نے پوچھا فیسر آج پوز اس وقت میرے ساتھ دسے بازو تھے صحافی کے طور پر ٹاک شو میں راشدوان صاحب میں موجود تھے میاں کلیم جہانگیر بھی موجود تھے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت جلد انقریب یعنی کہ دس کروڑ کے فانڈ سے ہم جو ہے انڈر پاس کا جو مسئلہ حال کرنے جا رہے ہیں تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں آصف علی آسی اور راشدوان کے ساتھ انصاف ہوس میں میرا پروگرام ہوتا کشمیڈے کے حوالے سے اس موقع پر بھی انہوں نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ انڈر پاس اس کا مسئلہ حال ہونے جا رہا ہے ابھی تک ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کب حل ہوگا پہلے تو یہ بات بتائیں کہ یہ میرے پاس کس طور پر بناتے ہیں تو دیکھیں وہ تو بنا گزر گیا بھی ابھی ہم اس کو نہ دعا دے سکتے ہیں نہ بتا دے سکتے ہیں لیکن فوت ہو گیا تو اس کی ہم بات نہیں کر رہے گے برجی اسطار صاحب نے اور اس وقت کے جو گوگا چیما صاحب تھے انہوں نے تو ذمہ دار لی ہی نہیں انہوں نے کہا ہماری ذمہ دار ہیں نہ میوسپل کمیٹی نے ذمہ دار لی نہ ہمارے ایمبینے صاحب نے ذمہ دار نہیں اب میرے صاحب طابق کو معلوم ہے وہ ایسے معاملات میں ذمہ داری لیتے ہیں بھی نہیں دوسرا یہ ہے کہ اس حل کے سے ہمارے لوگ مرنہ کوئی ایم پی ایر نہ کوئی ایم پی ایر اچھا اس کے باوہ اندرین کے مستحال ہوئی جبتا ہے تو پھر آپ کیا سمیتے ہیں؟ یہ کم معلوم ہے جگہ؟ ساڑی سے بات ہے ہمارے جو عوام ہیں ہسپیٹل جانے کے لیے سکول کالجز جانے کے لیے انہوں کو آر پار ہونا ہی بڑھتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھارٹک بند ہونے کی وجہ سے بچوں کو لینے میں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو ریٹ کرتے ہیں اگر ایمبولیس کا معاملہ ہو وان وان ٹوٹو کی بات ہو پولیس کا معاملہ ہو پھارٹک بند ہو گیا آپ پندرہ بیس منٹ کی نہیں پھنا سکے انڈر پاس ہو تو کتنی ہی بڑی صورت میں جائے مجھے مجھے مالک آدم صاحب نے بتایا تھا کہ یہ مطالبہ چھوڑے صورت صاحب کے سامنے رکھیں رکھیں گے ماشاءاللہ اللہ خیار رکھے محلہ میں باتا نہیں کرتا ہوتا وہ باتا کہ میں بہتا ہوتا کام نہیں کہتا یا نہیں کرتا جو مقابل سکتا ہوتا آپ بات پہنچا دیں آگے آگے اللہ خیار رکھیں ہم آپ کو یاد دراتے ہیں محلہ احمد آباد قبر کل صاحب نے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی تو مسلم جو قنون کے ہی ایک درینہ کارکن موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ جو عوام ہے یہاں سے ٹریک سے نہ گزرے بلکہ اوپر سے گزرے ان کے لئے اوپر سے انہوں نے بریج بنا دیا جو بریج ابھی چند لوگوں کو بجات سے وہ بند پڑا ہوئے کہ وہاں پر گندگی پھیلی ہوئی یا لوگ اس کا استعمال نہیں کر رہے کیا ایسا ممکن ہے یہ آپ سے ذاتی سوال ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ گورنر منجاب یا پھر کوئی بھی جمعہ شہر کے لیڈران ہیں آپ ان تک ہماری یہ بات پہنچائیں کہ اسی بریج کو تھوڑا سا گم آگے کام از کام موٹر سیکل کے گزرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے جیسے کہ دوسرے شہروں میں ہے چیکی اگر کانٹر پاس پنجت ہے تو پھر اس بریج کی ضرورت جد نہیں رہے گی ٹھیک ہے تو امین کرتے ہیں کہ پہلے یہ بڑے مسئلے کو دیکھ لینا کہ جو وہاں ایک نہر کے ساتھ ایک نہیں نہر سے آگئے ہیں اگر اس کا مستحال ہو جائے گا ہے میں سمجھا ہوں کہ ایک نہ صرف سانگلہ ہیل کے لیے بلکہ وہ جو آس پاس لوگ رہتے ہیں کہ وہ پھول کا کیا پس ہو رہا ہے یہ فیصل کا دارت میں سکر سامنے ہیں وہ کیسے وہاں رہتا ہوتا ہے صحیح ہے وہ ان کے زیادہ مسائل ہے ہم پھر بھی چلے جائے گے کہ انہیں پہی سے گزر جائے گے لیکن جو وہ آس پاس لوگ رہتے ہیں وہ وہ ممالوں کے شکاب رہتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ ہلا چاہیے کہ میں بھی جوری پرنس صاحب سے اپنی ہرے دوستوں سے مالک محمد عظم سے سب سے پوکنی تھے کم تک صاحب کہیں کہ اس مسئلہ کہان ضروری ہے ہم آپ کے سامنے اپیل کرنے ہیں تو کیسا ممکن ہے کہ اس دورے میں جب آپ کی ملاقات ہو تو ان کی کانج میں سرکوشی کر دیں یہ بات جی انشاءاللہ میں نے کہا نہیں کہ یہ پلین ہے پلین ہے ماشاءاللہ اگر یہ تخیر کا شکار ہو تو پھر یہ جو مردر سیکلوں والا ہے اس کے اوپر کام کر انشاءاللہ دوسرا ہمیں اس کا نکالیں گے اس کا مسئلہ نہ نکل سکتا ہوا سیئے بہت شکریہ وقت تبھی ہو چکا ہے ہمارا اختام کی جانب بڑھتے ہیں تو گونر صاحب آ رہے ہیں گونر صاحب کی آمد کے بعد کیا کچھ تبدیلی آئیں گے آپ ان کے بارے میں کچھ بتایا عوام آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کے نام کیا پیغام دیانا چاہیں گے میں ملکل اس موقع پر یہ کروں گا کہ گونر صاحب صبح دیکھ یعنی کہ صبح جانبوری سندے کو سانگلہ ایل کے سریف لا رہے ہیں پی ٹی آئی کے تمام کارکن سانگلہ ایل کے تمام رہتے والے لوگ ان کے ساتھ یقیتی ملائے اور ترسل شہد کریں کیونکہ وہ آپ کے لئے آ رہے ہیں وہ آپ کے مسائل حد کرنے کے لئے آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایس ایموشن کا انتظار بہت بہت دیر سے اور جو آ رہے ہیں ہم ان کی ضرورت سے بہت شکریہ جی سندو صاحب آپ نے وقت نایت کیا اور کافی باتیں کی بلیڑ کے حوالے سے جو آپ نے احملان کیا اور انڈر پاس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اور دیگر جو باتیں کی ہوئیں بہت اچھی لگیں عوام کی بات کی آپ نے عوام کو خوش کرنے والے باتیں کی جس کی امید وابستہ کر چکی ہے عوام ابھی ہم اس سے پہلے تو نا امید ہو چکے تھے کوئی بھی لیڈر ہمارے شہر کے جو جیتے ہوئے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن آپ ہار کر بھی یہ کام کر رہے ہیں عوام آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جی بہت شکریہ ناظرین اسی پیغام کے ساتھ مجید اجازت کی گورنڈر صاحب آ رہی ہیں جو کہ انشاءاللہ رزیز ہم سب کے لیے خوش آئند ہوگا پاکستان تحریک انصاف جہاں تک ممکن اپنی بربور کشش کر رہی ہے الیکشن ہارنے کے باوجود طارق سید گممن اگر فیصل آباد روڈ بنوا سکتے ہیں تو یہ جو چھوڑ چھوڑے مسائل ہیں یہ لوگ انشاءاللہ اور عزیز آپ کے تعاون اور آپ کی دعاوں کے ساتھ وہ بھی کریں گے اسی میت کے ساتھ کہ ہم بہت جلد پھر آپ سے ملیں گے تب تک مجید اجازت پاکستان زندہ آباد